ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں یہ خبر ترکی کے حوالے سے ہے ترکی کا مشہور شہر استمبول جہاں سے طیب اردگان نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا انیس سو نوے میں ترک صدر رجب طیب اردگان وہاں میر منتخب ہوئے تھے پچیس سال کے بعد رجب طیب اردگان کی جماعت کو استمبول کی میر شپ کے حوالے سے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور میر کی جو سیٹ ہے وہ اردگان کی جماعت نے کھو دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردگان کی جماعت کو پچیس سال بعد استمبول میں کیوں شکست ہوئی اس کے دو تین بڑے اصباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ یورپ اور اس کے ساتھ بہت سے اسلامی ممالک کے جو ترکی کے موجودہ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرتے انہوں نے جو اپوزیشن جماعت کی جو سیکولر ہے جو کمالسٹ ہیں جو وہاں پر مصطفیٰ کمال اتا ترک جس نے ترکی کے اندر اسلامی نظام کو یا اسلامی شنافت کو مٹایا تھا اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو جماعت ہے اپوزیشن جماعت اس جماعت کو سپورٹ کیا ہے یورپی ممالک نے اور بعض اسلامی ممالک نے جو ترکی کے موجودہ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ سبب تھا دوسرا سبب یہ تھا کہ جو اپوزیشن جماعت ہے جن کا میر وہاں پر جیتا ہے اس نے پیسوں کے ذریعے سے ووٹ خریدے ہیں ووٹ انہوں نے گویا کہ پیسے دے کر لوگوں سے ووٹ خریدا پھر بہت سے وہ لوگ جو اردگان کو پسند کرتے ہیں ان کو پتا تھا کہ اردگان تو جیت جائے گا اور وہ بچہرے غریب لوگ تھے انہوں نے اس لالچ میں کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے اس لیے انہوں نے ووٹ ان کو دیا پیسے کی وجہ سے لیکن بعد میں وہ بہت پشیمان بھی ہیں تیسرا سبب یہ ہے کہ ترکی کی موجودہ نئی نسل کو اپوزیشن جو سیکولر جماعت ہے وہ ان کو وہ خواب دکھا رہی ہے کہ ترکی کو یورپ کی طرح ہونا چاہیے اور اردگان کا جو موجودہ نظام ہے یہ فیل ہو گیا ہے اس حوالے سے پورا کا پورا پروپیگنڈا اردگان کے خلاف کیا جا رہا ہے اور پھر ایک اور چوتھا بڑا سبب یہ ہے کہ اردگان کا جو حدف وہ ہے ملک کو سنبھالنا ملک کو بڑا کرنا جبکہ عوامی عوام کے لیے انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں اس وجہ سے بھی وہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بہرحال اردگان کی جو موجودہ شکست ہے اگر یہ اسی طرح جاری رہی تو آنے والے دنوں میں اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور دوہزار تئیس کا معاہدہ لوزان اگر اردگان اس تک نہ رہے یا ان کی پارٹی کو شکست ہوتی ہے تو ترکی کا مستقبل خطرے میں بڑھ سکتا ہے لیکن مبصرین یہی کہتے ہیں کہ اردگان کا جو دور ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اگرچہ پیسوں کے ذریعے سے بورٹ خرید لیا گیا ہے یا دیگر ممالک کی مخالفت کی وجہ سے اپوزیشن کے رہنما کامیاب ہو گئے ہیں لیکن نیچے پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ ان کا اپنا ہے اور اردگان جو ہے اسی طرح سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے بارحال یہ تو مستقبل ہی بتائے گا کہ ترکی کا مستقبل کیا ہوگا اور ترکی کے اندر آنے والے دور میں اردگان رہیں گے یا پھر اپوزیشن جماعت جو ہے وہ آگے آ جائے گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ